موسیقی 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 کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا ایسے واقعات جو ہے پانچ سال پہلے جو سکندر نے کیا تھا مجھے بالکل سکندر والا کیسہ یاد آ رہا ہے اس میں کچھ مطلب پرلیل ہیں یہ غلمان منانے والا کیوالی بات یہ ہے میڈیا نے جو تقریباً کردان ادا کیا تھا کہ وہ پیش ہم نے وہاں او یابی یہ دیکھا اس پر اب بات میں بات کریں ہم نے اس پر ڈیٹیل میں بات بھی کرنی ہے اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ اس کی دماغ تھوڑا اٹھ بھی تھا سکندر کا یہاں پر کم از کم اس کے کچھ بظاہر جائز مطالبات بھی ہیں پیسے کا مسئلہ ہے سکندر میں تو ایک الگ سین تھا اس کو بھی ویسے سولہ سال قید ملی تھی اینٹی ٹیلررسٹ کورس میں جاہر ہے اگر یہ اب جیسے ایک تو جو خبریں آ رہی ہیں شکر ہے وہاں پر کوئی ایسا خون خرابہ نہیں ہوا اور پیس فلی اینڈ ہو گیا اور میں پولیس کو دیکھ رہا تھا اس کو ٹریٹ کرنے کے دو طریقے ہیں اس واقعے کو اور ہر ایسے واقعے کو ایک تو یہ کہ سیدھا سیدھا آپ کہیں کہ دیکھو یہ جو ہے اس نے جرم کیا ہے اور اس نے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اس سے معاشرے میں انارکی پھیلی ہوئی ہے تب بھی تو یہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہ دوسرا پوائنٹ آف یو ہے اور میں اس پوائنٹ آف یو کی آپ چاہیں تو کچھ پیس حالے بھی پیش کر سکتا ہوں اپنے آپ کو آپ جو کچھ کیریکٹرز ہیں ان کی جگہ رکھ کے دیکھئے اس ملک میں اٹھارہ ہزار روپے مہانہ تنخواہ ہے بیس لائن کہ اس سے کم تنخواہ نہیں دی جا سکتی آپ مجھے نہیں پتا کہ یہ سرکاری سیکٹر کے لیے ہے سب کے لیے ہے سب کے لیے آتا ہے ٹیکنکلی ہاں اچھا ٹیکنکلی ہاں تب جو مقرر کی وہ اب نہیں اچھا اب اٹھارہ ہزار بھی ظاہر ہے کہ جو جیسے کوئی چپراسی ہے یا چوکیدار ہے یا گارڈ ہے مالی ہے ڈرائیور ہے اس کیٹیگری کے لوگ ظاہر ہے اٹھارہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار اسی میں آتے ہیں نا وہ اچھا ان کے بچے بھی تین چار ہوتے ہیں کم از کم جی بلکہ اور پھر ظاہر ہے کہ جس طرح کا سسٹم ہے قرائے کا مکان تعلیم ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا زیادہ تر تو خوراک اور ہیلتھ پہ ہی ان کا خرچ ہو جاتا ہے تو اٹھارہ ہزار کو کسی بھی دلگے سے ہم چادر بنائیں یا اس کا رومال بنائیں فٹ نہیں آتا چلے مال لیا کہ اٹھارہ ہزار بیس لائن ہے اب اس کے ساتھ بھی کیا کارروائی ہوتی ہے کہ گارڈ سے لکھواتے ہیں بارہ ہزار کا واؤچر بارہ ہزار نہیں گارڈ سے اٹھارہ ہزار کی واؤچر پہ لیتے ہیں سائن اور پھر اسے کرتے ہیں بارہ سے تیرہ ہزار بلکل یہ ہوتا ہے ہر جگہ اچھا چونکہ کانٹریکٹر پیچھ میں ہے تو اس کے بھی جاتے ہیں تو وہ اس کا کمیشن کٹ جاتا ہے اب اس کی ہیلتھ انشورنس وغیرہ کچھ نہیں اس لیے کہ وہ تو کانٹریکٹ پہ آیا ہے اب یہ اس کمپنی کی ذمہ داری ہے جس نے گارڈ مجھے فراہم کیا ہے اگر وہ فرض کریں گر گیا یا اسے گولی لگ گئی میں اس کا ذمہ دار تھو نہیں وہ تو کمپنی جانے کمپنی تو خود اسے کہہ رہی ہے کہ تجھے تو اس صورت میں ہم دیں گے بارہ یا تیرہ ہزار روپے اچھارہ ہزار کے واؤچر پہ سائن کر دے تو یہ کام نمبر ون نمبر دو کام یہ ہے کہ ایک گارڈ بیس کروڑ روپے کے گھر کے آگے کھڑاوا ہے چوپیس گھٹے چوپیس گھٹے اب وہ آتے جاتے دیکھ رہا ہے کون آیا کون گیا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس کے ساتھ ساتھ اسی گیٹ پر جب پانچ ہزار کے ڈیلیوری کا کھانا بھی آتا ہے تو وہ ہی رسید کرتا ہے اس کی تنخواہ کیا ہوگی چلے بہت ہی کر لیا بیس ہزار ہوگی وی آئی پی گارڈ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اسی گھر میں اسی بیس کروڑ کے گھر میں یہ جو بیس ہزار والا گارڈ ہے اس کے ساتھ ہی اس کا ایک دوست ہے جو ڈرائیور ہے اس کی تنخواہ کتنی ہوگی زیادہ پچیس ہزار اب وہ روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن ایک لاکھ روپے کی شراب کا کریٹ لا رہا ہے یہ چیزیں آپ ان سے ملائیں کہ پھر خبر آتی ہے کہ ماسی زیور لے کے فرار ہو گئی یا گارڈ نے بینک میں گھس کے ڈکیتی کر دی یا گھر لوٹ کے فرار ہو گیا اور یہ ہوا فلا نہ ہوا ہم تصویر آدھی تصویر پھاڑ کے جیمبے رکھ لیتے ہیں اور آدھی تصویر جو ہے دکھاتے دیکھیں یہ جو رہا ہے ایس ایس پی مونیت شیخ یہ ہوسٹج جو ڈراما ختم ہوا ہے اپیرنٹری اس پہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں پہلے وہ سن لیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں رینجرز کے آفیسس نے جوانوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا میڈیا نے تعاون کیا جس طرح ہم نے ان کو کہا کہ بھئی یہ چیزیں آپ نہ کریں تو وہ ماشاءاللہ آپ تمام میڈیا والوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی تعاون کیا الحمدللہ یہ جو سیچویشن تھی پیس فولی ہینڈل ہو چکی ہے سلیم سرینڈر کر چکا ہے اب جو بھی قانونی کاروائی ہوگی وہ اب ہم کریں گے سلیم کن شرائط سرینڈر کر کے کیا ہے اس کی تنخہ دلوار ہے اس کی بہن کی شادی کا مسئلہ نہیں نہیں بیگ میں کوئی ایکسپلوسف نہیں ہے اس کے کپڑے ہیں ڈیٹالیں وہ بلف کر رہا تھا صرف اس کے پاس ایک پسٹل تھا اور اس کو اشورنس دلائی گئی ہے کہ جو بھی مالی اور دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے پر ظاہر ہے جو لیگل ایکشن ہوگا وہ ہم لیں گے اچھا سر تیمپیٹی ملے گی اس کو کیونکہ یہ مزدور آدمی ہے کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں اس کا کوئی تیشن کرد نہیں ہے اور اپنی ایٹی ہے دیکھیں آپ نے سنا جی اب اچھا اب ظاہر ہے کہ اس کے پچھلے کرمینل ریکارڈ کی بھی چھانبین ہوگی اگر وہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہانی اس پر دھیان دیتے کی ضرورت ہے نا اب چلے میں نا گارڈ ہوں نا ڈرائیور ہوں میں جنرلسٹ ہوں ٹھیک اور میں اور میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں تنخواہوں کا گیپ ہے دس ہزار روپے مہانہ سے لے کے پدالا نہیں میں ایک فرضی ادارے کی بات کر رہا ہوں جہاں چار ملین تک بھی میں لے سکتا ہوں ٹھیک ہے یا دیکھ سکتا ہوں دھائی ملین بھی لے سکتا ہوں ون پائنٹ فائی ملین بھی لے سکتا ہوں اور اسی ادارے میں مجھے میری بیس میں جو کافی رکھ کے جا رہا ہے اس کو مل رہے ہیں دس ہزار تو جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں نا کہ فلاں چینل کا ریپورٹر نے خودکشی کر لی تو ہم دو تین دن کہتے ہیں یار دیکھو یار یہ کیا ہو رہا ہے فلاں چینل میں چھت ملینے سے تنہائیں نہیں ملی یار دیکھو کیا ہو رہا ہے اگر ہماری یہ حالت ہے تو ذرا ان لوگوں کی حالت دیکھیں یہ جو سلیم ہیں اس کے طبقے کے لوگوں کی جن کی میں نے دو تین مثالیں دی ہیں اب اس سے بڑا دائرہ ہے پینتیس ارب روپے کا جب میں اخبار میں پڑھتا ہوں کے بے نامی ایک آنٹس کے ذریعے ہیرا پھیری ہوئی ہے یا نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا لیکن میں خبر پڑھ رہا ہوں اور ابھی میں نے اس پروگرام میں اس اس ٹوڈیو میں قدم رکھنے سے پہلے ایک ٹی وی چینل پہ ایک ریپورٹ میں دیکھ رہا تھا کوئی بتا رہا تھا کہ پاکستانیوں کے بیرون ملک ساڑھے تین سو سے لے کے ساڑھے چار سو ارب ڈالر کے اساسے ہیں ٹھیک ہے اب ان میں سے کیا ہے وہ ڈیبیٹ ہو سکتی کیا ہے کیا ہے آپ اس سے تعلق جوڑیں نہ جوڑیں یہ آپ کی برزی ہے میں یوں ہوں اس سے پہلے رات کو ڈو بجے کے خبرنامے میں یہ خبر پڑھ رہا ہوں کہ آئی جی سندھ کے حکم پہ گداغروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہیں جیسے گداغر جو ہیں وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ جوب اختیار کی گداغر بنے اپائنٹ ہوئے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سمٹمز ہیں یہ بخار ہے ہم میں حمت نہیں ہے کہ بیماری پر بات کر سکتے ہیں یہ جو آپ چینل کی بات کر رہے تھے نا یہ مجھے یہ کہانی اچھی طرح سے یاد ہے چینل فائف کا ایک رپورٹر چینل فائف کا ایک رہا تھا یا این ایلی تھا چھ ماہ سے اس کو تدخواہ نہیں ملی تھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں دس ہزار والی اور چار ملین چاد ملین والی اس میں ایک فرق ہے سر لیکن میں ٹیلنٹ کی بات نہیں کر رہا ہے سعید آپ کو ٹیلنٹ ہی اتنا ہے کہ آپ کو یہ ملتی ہے وہ دس ہزار کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے وہ چاد ملین ملتے ہیں کیونکہ آپ چاد ملین والے کے ساتھ پنگانی لے سکتے ہیں وہ ساڑھے چاد ملین میں کہیں اور چلا جائے گا ٹھیک ہے دس ہزار والا اگر کہیں جائے گا تو ساتھ میں جائے گا وہ یہ کر نہیں سکتا بلکل لیکن جیسے آج ہمارے ساتھ وہ پولیس والا بھی بیٹھا ہوا تھا بلکل بلکل نام نالے ہم نہیں رہی اوپس کی میں نے اسی لیے نہیں لیا جس طرح سے وہ اپنی فرسٹیشن کا اظہار کر رہا تھا اور اس نے جو واقعہ سنایا کہ مجھے ایک بڑا گاڑی والا آیا اس نے پولیس والے کو کہا کہ اے ادھر آؤ تو اب وہ کیا کرے مجھے بتاؤ اس نے اس نے طرح سے کہاتا کہ اس نے کہا تم ادھر آؤ تو ظاہر کتنے لوگ آئیسے کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں بات بڑی گاڑی میں بیٹھ گئے یاد گیار یہ وہ اپنے بات کی تو ایک اور اسی طرح کی ملتی جلتی کہانی یاد آئی ہے وہ بھی اس آفس کے آس پاس کی ایک بریک لیتے ہیں پھر بریک کیواز باہب سباک بلکم بیک ہم بات کر رہے تھے ابھی جو سلیم شہزاد کا واقعہ ہوا ہے یرگمال بنائے جانے کا اور اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شخص انتہائی ایسا قدم اٹھاتا ہے وہ سطح میں یہ بات کی نا کہ یہ سمٹم ہے یہ کاؤز نہیں ایسے ہی میں نے یہی کہا ہے کاؤز نہیں ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ہم سمٹمز پر ساری گفتو کو ختم کر دیتے ہیں کاؤزز پر جانے کی ہماری حمد نہیں ہوتی اور مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اتن ایک آدمی بارہ پندرہ ہزار جو لے رہا ہے یار مجھے سلام کرنا چاہیے یہ لاکھوں لوگ ہیں اور جرائم کی طرف مائل نہیں ہوتی یہ ایک موجزہ ہے صرف جرائم بھی نہیں وہ صرف بہت ہزار اور چیزیں ہیں دیکھیں کچھ نیم مارکسز قسم کی گفتگو ہونے والی ہے کلاس ڈیفرنس جو ہے آپ اگر تاریخ میں دیکھیں یہ انقلاب کا باعث بنتا ہے یا جن کا باعث بنتا ہے یا انارکی کا باعث بنتا ہے جب آپ کے پاس ایک بہت بڑی پوپیلیشن ہوتی ہے جو پسماندہ ہے جس کے پاس امید کی کرن بھی نہیں رہ جاتی ہے جب تک امید ہوتی ہے تو بندہ کام کرتا ہے اور جو نکھٹو بھی نہیں ہے جو نکھٹو بھی نہیں ہے جو کام کر رہی ہے یہ کرٹیکل پوائنٹ ہے یہ کرٹیکل پوائنٹ ہے اچھا وہ نکھٹو بن جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب کہتے ہیں کہ مجھے کام ملنا ہی نہیں ہے تو بندہ کئی اپنا ذہن اور لگا دیتا ہے آپ کو ایک اسکیپ چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ منشیات ہو جائے چاہے وہ جرم ہو جائے یا پھر کبھی کبھی آپ کو ایک ہائر کاؤز بھی چاہیے ہوتا ہے جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے کوئی دیشنگ تر تنظیم کا حصہ بند خودکشی اور قتل میں صرف یہ فرق ہے کہ پسٹول کا رخ ادھر تھا دیکھو یہ ہی ادھر ہو جاتا ہے یہ ادھر ہو جاتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے روز میرے خیال میں چار پانچ ایسی خبریں ضرور آتی ہیں ریسنٹی کہ ماں نے اپنے بچوں کو پھیک دیا نہر میں خود پود گئی اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتا ہے بشیرہ بی بی پچیس سال کی عمر تین بچے ان تینوں کو لے کر ٹرین کے سامنے آگئی کیوں کیونکہ انہیں ان کی چیخیں نہیں برداشت ہوتی ہیں ہر رات بھوکے صحیح ہے ہمیں اور کس طرح ہزاروں ہیں ہزاروں ہیں ایک ماں نے تین بچوں کو صندوق میں بن کر دیا کہ وہ کھانا مانگ رہے تھے اچھا اچھا ایک اور چیز ہے دو مر گئے رونر پاورٹی جو ہے وہ تو ہے اپنی جگہ ہے اور وہ نظر بھی آتی ہے اربن پاورٹی سار اربن پاورٹی نظر نہیں آتی نہیں آتی تو اور وہ زیادہ ہے رونر پاورٹی میں آج بھی ہماری جو تہذیب ہے اور جو ہمارا کلچر ہے دہی وہاں کسی بھوکے کا پتہ چل جائے کہ یہ بھوکا ہے تو پھر اس کا بھوکا رہنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے خیال کر لیتا ہے اربن پاورٹی جہاں ایلی نیشن سب سے زیادہ ہے وہاں میں جس محلے میں رہتا ہوں گلشن میں دو سال پہلے کا واقعہ ہے دو بہنیں رہتی تھیں وہاں اچھا شائری بھی کرتی تھیں ایلی نیشن کا یہ عالم تھا کہ بھوک کی وجہ سے دونوں ختم ہو گئی کوئی دیڑھ مہینے بعد جب محلے میں بھوک بھیلی ہے اس کے بعد دروازے توڑے گئے تو پتہ چلا اور جب ان کا پوست بارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے پیٹ خالی تھے وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی تو یہ جو اربن جو جبر ہے نا اربن پاورٹی کا یہ زیادہ خطرناک ہے اور چیزیں یا انارکی یا ریولوشن یا کچھ بھی کہہ لیں وہ اربن ایریا سے شروع ہوئی سر وہی ہوتا ہے نا اور جب تک کہ ہمیں یہ لاوہ اس وقت ہی نظر آتا جب یہ زمین کے پیچھے ہوتا ہے زمین کے انتر ہوتا ہے جب پھٹ کے باہر آتا ہے نا والکینوں کی صورت میں مطلب بینک کا گارڈ سیلانی کے لنگر سے کیوں کھانا کھا رہی ہے مجھے آج تک میرے پتہ سوئی نہیں یا اپنے بات کی مجھے یاد ہے کامی سال پہلے کی بات ہے میں بینک میں بیٹھا ہوا تھا بیچ میں مطلب گارڈ آتا ہے اندر کھولتا ہوتا ہے بزرگ آدمی تھے یا سے ہوتے ہیں لمبی داری تھی وہ چلانے لگیا کہ میں پچھلے دس گھنٹوں سے یہاں بیٹھا ہوں جتنے بھی گھنٹے سے کسی نے مجھے ایک کپ چائے یہاں بھی نہیں دیا میں مانگ مانگ اب سارے کسٹمان اندر بیٹھے ہوئے تھے اب بندہ سن بھی رہا ہے تھوڑی سی عجیب بھی فیل ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں شوٹ گن بھی ہے تو بندہ سوچتا ہے یار کہ یہ کسی بھی وقت کچھ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے جبے کو ہمارے پروگرام میں اور سبتاً دو پینشنرز کے جو رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح گزارہ کرے سات آٹھ ہزار کی پینشن بھی انہیں نہیں مل رہی ہے عمر ہے کسی کی پیسٹ سار کسی کی سبتر سار اب وہ کیا کریں گے وہ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں سر پولیس والوں کو دیکھ لیں وہ تو سرکاری نوکری کر رہے ان کو نہ ٹرانسپورٹ ملتی ہے ٹھیک ہے نہ ان کو کھانا ملتا ہے پھر آپ کہتے ہیں وہ جو پولیس والا کہہ تھا اس نے کہا ہے پچاس روپے لے لیتے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دیکھو پچاس روپے لے رہا ہے اور جو وہاں عربوں کی کرپشن کر رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یا تو وہ سوچو نا کہ وہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت بڑا سیاستدان یا کوئی بہت بڑا وزیراعظم ہائرارٹ میں شاپنگ کر رہا ہے اس کی جو ایک گھڑی ہے یا اس کے جو جوتے ہیں اس کے جو گھڑی کا سوٹ ہے وہ آپ بیچ لیں تو آپ گھر کے آپ کی پوری بستی بن جاتی ہے تو جب ہی آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ ہی ہوگا اچھا لاؤ لاؤ ظاہر ہے کہ لاؤ میں میں ایک کاغس کی چوری کروں یا ایک کپ کی چوری کروں ظاہر ہے جو روپے چوری چاہیے لیکن لاؤ جو ہے ایک اندھا تو ہو مگر بھینگا نہ ہو اس میں سے اگر لاؤ میں سے روح نکال دی جائے تو پھر وہ ظالم کا ہتھیار بن جاتا ہے اس کی سپرٹ اس کی سول کے حساب سے اگر فیصلے ہو یہ جو پیٹی کرائیمز میں جیلیں جو بھری ہوئی ہیں پاکستان میں اس لیے تھوڑی بھری ہوئی ہیں کہ قاتل بہت زیادہ ہو گئے یا ڈاکو بہت زیادہ ہو گئے یار کسی کے پاس چار ہزار روپے نہیں ہے اپنی زمانت کرانے کے لیے وہ پانچ سال سے پڑھا ہوا ہے کسی کے پاس دس ہزار نہیں ہے وہ بچہ بھی وہیں ہے اور ماں بھی وہیں ہے تو کوئی ایک بندہ دو بندے یا چار بندے سٹاک ایکسچینج کا ایک بندہ جو ہے پوری جیلیں خالی کروا سکتا ہے پاکستان کی سکسٹی پرسنٹ چوبیس گھنٹے میں رہا کرا سکتا ہے صرف اس لیے کہ زرزمانت نہیں ہے یار وہ آپ کو کہایی ہاتھ نہیں کیا وہ جو جنہوں نے تیس سال جیل میں کاٹے تھے کیوں؟ کیونکہ پرچہ کاٹتے ہوئے پولیس والوں نے کہا تھا کہ 500 روپے مجھے دے دو کام ہو جائے گا 500 روپے نہیں تھے تیس سال جیل کاٹی آپ یہ بات کر رہے ہیں ایدھی اگر نہ ہوتی ایدھی ایمبولنس تو آپ لاش جو ہے نا آپ کے پیارے کی وہ اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے دینے پڑتے اور کیا کچھ کرنا پڑتا آپ سوچ سکتے ہیں تو یہ تو اور یاد ہے آپ کو جب یہاں ہیٹ سٹوک کا وہ ہوا تھا کراچی میں کلنگز پچاس پچاس ہزار روپے کی قبر بکھ رہی تھی ان لوگوں سے کہ جو سڑک پہ سونے والے ان کی فیملیوں سے مطلب فقیروں کی فیملیوں سے پچاس پچاس ہزار روپے قبر کے لیے مانگے گا تو ظاہر ہے ڈیم بھی بننے چاہیے شہرائیں بھی بننی چاہیے نہریں بھی بننے چاہیے تعلقات بھی بہتر ہونے چاہیے مدینے کے طرز پر فلاہی ریاست کا تصور بھی برا نہیں ہے لیکن بھائی یہ جو سامنے چیزیں ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی اس لیے کہ یہ ہماری زندگیوں کا جو منظر ہے اس کا مستقل حصہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے یہ زندگی کے موپے چے چک کا داغ ہے یہ نظر آنا چاہیے کوئی بھی حکومت ہو کسی بھی خان کی حکومت ہو وقفہ لے لیجئے ویسے تو کنیڈین بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں اور میں بلکل اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میرے عادے رشتے دار وہاں رہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کینیڈا کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا کبھی کسی کو چھڑتا نہیں ہے کبھی کسی ملک پر ناجائز قبضہ نہیں کرتا کہنے کہ جی ہم جمہوریت لائے ہیں پہلے دو تین بوم کھا لوگ پھر آپ کو جمہوریت کھلائیں گے ایسا کینیڈا نہیں کرتا جین زیلی آج کل تو یہ اور بھی واضح ہے اچھا ان ساری نیکیوں کے باوجود آج کل کینیڈا پر کافی برائی آئی ہوئی ہے برائی آئی ہوئی ہے حالانکہ ایک طرف سے امریکہ نے بھی برائی آئی ہوئی ہے چھوڑو تو آپ کریں کہ بچارہ ٹرودو صاحب ان کو بڑا گر لکنگ کہا جاتا ہے میں تو جلتا ہوں اس سے وہ گئے بھارت اور حالانکہ وہ فل بولی وڈ انداز میں گئے ہیں مطلب ان کا لباس کیا کسی نے کوئی گھاس نہیں ڈالا بلکہ لوگوں نے مزاک ہی اڑایا کہ سر یہ تو آپ لگ رہے ہیں کہ آپ کیا لگان پارٹ ٹو کی اوڈیشن کرنے آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں میں نے یہ باتیں نہیں کیا پانچ سو ملین ڈالر کا ایک ایم او یو سائن کر کے کہے وہ جس پر انہوں نے کا بھائی جان پانچ سو ملین ڈالر جو آج کل ایسے ہے کہ یہ تو رکھ لے پانچ سو پر جیتے رہو اچھا پھر آگئے ٹرم سرکار ٹھیک ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی جو ان کا جو قط جوڑ تھا وہ بھی اب فری ٹریڈ اگریمنٹ جو تھا امریکہ نے کہا ٹرم نے کہا جی اے کدھر بھائی ہاں اور کافی وہ تو اور مطلب تقریباً گالی گلوچ تم لوگوں نے محال بنا لیا وہ اصل خبر بھی میں ابھی محال بنا رہا تھا ہم نے مطلب بناتے بناتے خراب کر چلو خیر ہے اب کیا ہوا ہے کہ سعودی عرب بھی تپ گیا ہے سعودی عرب کیوں تپا ہے کیونکہ حال میں ہی آپ نے نام سناؤ گا رعیف بداوی کا انسانی حقوق کے کارکن ہے اور کافی سالوں سے جیل میں ہے سعودی عرب میں اب ان کی جو بہن ہے سنم سمن بداوی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی جو وائف ہے انصاف حیدر صاحبہ کیونکہ وہ کنیڈین سٹیزن ہے تو انہوں نے کافی شور مچایا شور مچانے کا نتیجہ یہ نکھا کہ نکلا کے کینیڈا کی وزیر خارجہ کرسٹیا فریلنڈ نے ٹوٹر پہ لکھا کہ جی یہ بہت ہمیں مطب وی آر ویری علامڈ کہ آپ نے مس بداوی کو بھی ڈیٹین کر لیا ہے اور جو باقی جو تمام انسانی حقوق کے کارکن اور حقوق کے نصفوں کے کارکن ہیں ان کو آپ رہا کریں کیونکہ کو پندہ بیس کو کرفتار کیا ہوا تھا الزام بھی بڑے مزیدار ہے یوزیلی انسلٹنگ اسلام بھی لائے جاتا ہے جس کو ایکچولی نہیں ہوتا اور یہ بھی کہ آپ بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ راپتے میں ہیں اچھا یہ مطلب ہو سکتا ہے اگر میں نے سی این این کو ٹویٹ بھی کیا تو یہ بھی بین الاقوامی قوت کے ساتھ راپتہ بن سکتا ہے اچھا ہے تو نورمل اس طرح کی سٹیٹمنٹس کافی یورپین یونین سے بھی آرہے ہوتے ہیں سعودی عربیہ ایکشن تھا وہ ٹھیک تھا ہٹھ کے تھا پہلے تو انہوں نے اپنے سفیر کو واپس بلایا کہ جی we will talk کیا ہوا ہے کینیڈا کے سفیر جو سعودی عرب میں تھا اسے کہا چوبیس گھنٹے ہیں بٹا کٹو یہاں سے پرسونا نون گراتا پرسونا نون گراتا اچھا سعودی ائرلائنز کی فلائٹس کینسل ہو گئی وہاں پہ جو سعودی سٹوڈنٹس ہیں سولہ ہزار سولہ ہزار سے زائے انہیں کہا بس اگست تک ہے انڈ آف اگست تک ہے آپ لوگ نکلیں ہم آپ کو ڈیفرنٹ ملکوں میں جا لیں گے اور لاسٹ بٹ نیور لیسٹ اب کوئی نئی تجارت ہم ان دو ملکوں کے بیچ میں نہیں ہوگی جو اس وقت دوہزار سولہ میں تقریباً تین بلین ڈالر کی تھی اچھا اب آج کل کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے یا جب لڑائی ہوتی ہے دو ملک میں تو وہ سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہے تو بڑی مزدار چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے کہ ایک دم سارے ساؤڈی ارابین اکاؤنٹس کنیڈین ریاست کیوبیک کے سپورٹر بن گئے ہیں ہلید کی پسند کہ ہم ازاد کیوبیک زندہ آباد ازاد کیوبیک زندہ آباد کیوبیک لیبریشن آدمی کائیں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اچھا جو Al-Qatani صاحب ہے Major General Saudi Arabia نے کہا کہ اس سے اب ثابت ہو گیا کہ دنیا کا نمبر ون سپورٹر آف ٹیرریسٹ کینیڈا ہی ہے جو تھوڑی سی مطلب تھوڑی سی لمبی چھوڑی جیادا ہو and funniest of all boss کے ایک Twitter account ہے جو semi-official ہے ٹھیک ہے نیم official Twitter account Saudi Arab کا جہاز جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بہت مشہور Monument ہے Sea and Tower اگر سکرین پر چلا دیں picture please نہیں نہیں thank you اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے ایک عربی کی کہاوت ہے کہ ایسی اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں پھر ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتے نہیں ہیں یہ تو چلا آپ لوگوں نے کہ کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کیونکہ یہ ایسی لگ رہا ہے اسی اور تصویر کی ملتی جلتی ہے 9-11 اور وہ دوسری بھی دکھا دیں تو جی بالکل یہ ہے رائٹ پر ہے 9-11 اور لیفٹ پر ہے یہ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ اچھا ایڈیا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ یاد دلائیں کہ جو انیس ہائی جائکر تھے 9-11 کے اس میں سے پندرہ سعودی تھے تو یہ سعودی آثورٹیز کو تھوڑی سی غلط فیمی ہوگئی کیوں جب ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے تو وہ کہتے یہ کیا چیز ہے یہ یہ ہوتا ہے اچھا بہت لوگ کپی حرار جیسے فر ایگزامپل یہ جو نیو یورک ٹائمز میں بڑے بڑے اوپیڈ آرہے تھے جی اس ریفارمر یہ یہ تو آثورٹیرین لپڈلیزم ٹھیک ہے نا کہ آپ آپ بڑھنے کی آزادی ہے بڑھنے کے آزادی کا ایک نیو یورک ٹائمز ہوا سینن ہوا جو بھی فوکس ہوا یہ ٹرمپ کی تو ایسی تیسی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں وربلی سعودیوں کے خلاف نہیں کر سکتے سر آپ کس کی اسٹیبلیشمنٹ زیادہ سر ایسا بھی نہیں آپ ٹرمپ صاحب نے بھی پابندی لگا دی سینن کے کرسپونڈن پہ چھوڑ دی سویڈن 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 نے دوہزاد پندرہ میں ایک نئے وزیر خارجہ آئی والس ٹرم اور نے کہا میری فورن پولیسی ہوگی وہ فیمنیس یہ آپ نے کیا کر رہا ہے سفیر واپس بلایا اور بزنیس لیڈرز کی ویزے کینسل کرتی سویڈش ان کی بزنیس اراؤن 1.3 بلین ڈالرز تو ہوا کیا کہ ایک دو دن کے اندر پوری سویڈن کی بزنیس کمیونیٹی گئی وزیر آزم کے پاس انہ کہ پلیز پلیز یہ نہ کریں تو پوائنٹ ہے کہ جب اتنے لمبے نوٹ ہوتے پاس تو کوئی گری لیسٹ کوئی بلیک لیسٹ ایسے تم میرے خلاف کچھ کو مو کھولو میرے خلاف اور میں بالکل پٹوار ڈال دوں تمہارے مو کے اندر یہ کھا اور یہ ایسا چھلڑ ہے لیکن اسے تم سمجھو کہ ڈالر ہے لیسٹ اگر امریکہ کا وزیر خارجہ تشویز ظاہر کرتا کہ سعودی عرم میں انسانی حقوق کے بارے میں سعودی منارک غور کرے تو کیا امریکی سفیر کو چوبیس گھنٹے میں نکل لہا پڑتا ریاد سے یا نہیں سر ٹرمپ یا ٹرمپ ٹرمپ ملکم بیک اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئے الیکشن میں کامیاب ہو گئی ہے 99 فیصد چانس ہے کہ امدان خان ہی آپ کے وزیر آزم بنیں گے پنگیں 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 ایسی پی نوٹفیکشن وغیرہ وغیرہ اور اس خبر کے بعد دنیا میں ایک خوشی کے لہر دوڑ گئی ہے جی ایک کے بعد ایک سفیر آ رہا ہے کہ جی ہمیں بھی نیا جین بنانا ہے ہمیں بھی نیا سعودی عرب بنانا ہے جو بھی اس نے گریلس سے اٹھانا تو بتایا تو یہ بھی یہ بھی بھائی کو کام دو تو ہو جائے گا اور خاص طور پر ہمارے جو برادر ممالک ہیں برادر ممالک جو تھوڑا سا لیفٹ پہ ہوتے ہمارے جو برادر سعودی ممالک ہیں نہیں اور لی سارے برادر ممالک ہیں ایک یا ایک بھائی ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں ہمارے وہاں پر مطلب ایسے دوبائی کے نائٹ لابز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبدیلی کے ناروں پر ڈانس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر ظاہر ہے کہ برجل خلیفہ تیری شاندار لمبی چوڑی بلڈنگ ہے اس کو اپنے نہیں دیکھا کہ برجل خلیفہ پر پی ٹی آئے کی جھنڈے کا رنگ آ گیا ہے یہ آ جائے تھوڑا بڑا دکھا دیا کریں نہیں میری شکل تو لوگ دیکھتے کہ تنگ آ جاتے ہیں فل سکرین کرو ان چیزوں اس کے بعد پیٹرونس ٹاورس جو ملیجیا میں بڑے خوبصورت دو لمبے ٹاور بیچ میں ایک برج قسم کی بنی ہوئی ہے اس پر امراند خان کی ایک نہیں دو دو امراند خان آپ کو رہا رہے ہیں اتنا نیا ہے دوہا میں بھی دوہا میں بھی ایسا ہے اور سب سے جو مشہور تصویر جو گھوم رہی ہے آج کل وہ ہے ریاز سعودی عرب کے شہر ریاز میں جو کینگڈم ٹاور ہے اس پر بھی امراند خان کی تصویر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اب یہ ایک سوشل میڈیا فیس بک پر چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں لیکن میں نے کہا یا اتنے فوٹو شاپ کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی دو نمبری ہو رہی ہے لیکن پھر میں نے ٹی وی پر ایک کلپ بھی دیکھا اور صرف کلپ نہیں تھا سعودی حکومت کا پہلی بار کسی پاکستانی سیاستدان کے لیے جذبہ خیر سغالی کا پیغام اور متوقع وزیراعظم عمران خان کا پوشٹر ریاز کے کنگڈم سینٹر کی عمارت پر آویزہ کر دیا گیا ہے عمران خان کے متوقع وزیراعظم بننے کی خبر کے ساتھ ہی جو ہے جتنے بھی عالمی رہنمہ ہیں قوم عالم ہیں ان کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ سعودی عرب کے صفیر تھے انہوں نے بینی گالہ میں عمران خان سے ملاقات کی اور دونوں جو رہنمہ ہیں ان کے درمیان بڑے اچھے حالات میں ملاقات ہوئی اب سعودی حکومت کی جانب سے باقاعدہ جو ہے جو شہر ہے ریاز ان کا اس کی کنگڈم سینٹر کی جو اکرس منزلہ بلندو بالا عمارت ہے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے عمران خان کا پوشٹر آویزہ کیا گیا ہے اور یہ سعودی حکومت کی جانب سے جذبہ کارسدالی کا تاغام ہے یہ سب سے زیادہ ترس آتا ہے بچائے ریپورٹر پر آتا ہے کیونکہ یہ کوئی سعودی عرب سے ریپورٹ نہیں کرتا ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ خبر آئی ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں اوٹھنٹک بھی کرنا ہے تو تم جاؤ باتھروم اور وہاں سے بھی پر دو تاکہ لگے کہ میں سعودی عرب سے کال کروں دور سے آواز ہے نیا چینل نیا ریپورٹر بارحال لیکن حالانکہ یہ ساری چیزیں فوٹو شاپ ہیں اور میں آپ کو انفرشنٹی بتانے چاہوں کہ یہ ہے فوٹو شاپ اور صرف اگر فیس بک پر ہوتا تو میں نہیں کہتا لیکن اب کلپ آ گیا تو مہاری کو مال مل گیا ہے اگر آپ پھر بھی ماننا چاہتے ہیں کہ یہ سچ ہیں تو پھر آپ یہ بھی مان لیں کہ یہ بگیا ہے یہ بدج الخلیفہ یہ دیکھیں کنگڈم ٹاور بگیا ہے دیکھیں کنگڈم ٹاور پر کون آ رہا ہاں یہ سب مل کر ہمیں فوٹو شاپ کی گورنمنٹ ہم سب مل کر ہمیں یہ دیکھیں آنٹی گورنمنٹ اور وہ جو چھوٹا بچہ بھی تھا جت کی اوپر دیکھ رہی ہیں دیکھیں یہ دوائی والے نوٹ کے لئے کچھ بھی کر لیں گے یہ سب مل کر ہمیں فوٹو شاپ کر رہے ہیں لیکن بارحال اب جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ سو فیصد سچ ہے اس میں کوئی دو نمبری کوئی فوٹو شاپ کسم پھاتے ہوں میں ہو ہی نہیں سکتی اب دیکھیں بہت لوگ اکثر ہم سب پر تنقید کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ تم لوگ بلک دشمن ہو تم لوگ غدار ہو رو کے ایجنٹ ہو لے فاپے لیتے ہو وہ بھی انڈین روپیز ہیں ہاں یا مذاک کے علاوہ تو میں نہیں پتا شاید تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں سو فیصد سچ ہیں اور اس حد تک معاملہ پہنچ گیا ہے اب ہمیں اپنے آپ کو آؤٹ کرنا ہی ہوگا کہ موڈی سرکار جن کے ہم یعنے زائر ہیں انہوں نے دیکھیں کہ تاج محل کس طرح کا شاندار ملائے یہ چیک کرو وہ سرکار یہ دیکھو یہ آج کل تاج محل ہے اور دیکھو آپ سینٹر سٹیج میں ہیں کیونکہ وہ گمبت کے ساتھ تھوڑا سا ڈیزائن جا رہا ہے نوٹ کریں سر کا اینیوی شاید یہی وجہ ہے یہ تو اریجنل فوٹو شاپ لگ رہی ہے یہ نہیں خدا خوف کریں سر یہ پینٹنگ دیکھو آپ شاید یہی وجہ ہے کہ ڈان چینل مطلب کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی آتے آتے چلے جاتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن آپ کے بھائی نے پلان بھی بنایا ہوا ہے آپ کو بتائے بغیر میں نے مصر میں نشتیات آن کر دیا آن کر دیا سر سدر سی سی کے ساتھ آپ کا بھائی اتنا کلوز ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں پیرامیڈ پر کیا کیا ہے اور یہ جو کونے میں نظر آ رہا ہے سامنے سفنکس یہ میری جکل ہے یہ بسی کہتے ہیں تمہاری ناپ توڑی گئی یہ میری ناپ توڑی گئی صرف دیکھیں ناپ تو بیسی کٹی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ یار اب مطلب اس کو ایکشوال پر دی ویسی یہ بڑا شاندار کام ہوئا ہے صحیح ہے نا یار اچھا ہوا ہے جنرل سی سی کو میری طرف سے جنرل سی سی کو ہم ابھی بریک کے بعد جلتے ہیں ہم ایک حال میں منیجمنٹ سے بھی کہتے ہیں اب تصویر بھی آگے تو ہمیں خیر سکالی کا دورہ تو گرواز مانکے ہیں بلکل جی آپ کو کلیو پیٹسا ہی قسم اگر خیر سکالی کا منیجمنٹ کو دورہ نہیں پڑا تو یقین ہوں یقین ہے یقین ہے بارال فیلال اتنا ہی تھوڑے کو بہت جانی ہے خدا حافظ